ایک بڑی قبر آ رہی ہے پریاغ رات سے جہاں بیدیس میں نوکری کے دلانے کے نام پر لاکھوں کی تھبیگی کی جا رہی ہے نباب گنج تھانا نصیر پور درگے ہی چھیتر کے گاؤں میں فوج منصوری کے نوکری دلانے کے نام پر مو آئیما جس میں کچھ لوگوں کے نام چیند کیے گئے ہیں آس محمد محمد نفیس محمد ساوک نوساد احمد ایجنٹ کو اپنی جال میں فسا کر کہا کہ ہم بیدیس میں نوکری دلا دیں گے لیکن اور آپ کو وہاں پر چالیس ہزار روپے پرتی مہا بیتن بھی ملے گا اور رہنے کھانے پینے کے لیے بیوستہ سختری میں ملے گی لیکن جب ایجنٹ نے لوگوں کو اپنے جال میں فسا کر کئی لاکھوں کے روپے لے لیے اور بیدیس میں بھیجنے کے لیے نام پر فرجی بیجا تھما دیا اور اس پر جال ساج کر ایجنٹ سے بات کرتے ہوئے بولا کہ آپ لوگ بیدیس میں جاؤ میں آپ لوگوں کا پورا پیسہ باپس کر دوں گا پیسہ ابھی کئی فسا ہوا ہے آپ لوگوں کو پیسہ کہیں نہیں جائے گا ٹینسن مطلب آپ لوگ پیسہ مل لائے گا آپ لوگوں کا جب کچھ دن گجر جانے کے بعد ایجنٹ نے پیسہ مانگنے لگے تو ایجنٹ نے جواب دیا کہ میں پیسہ باپس نہیں دوں گا جہاں جانا ہے وہاں جاؤ میرا کوئی کچھ نہیں اکار سکتا نہ ہی کوئی پولیس بالا اور نہ ہی کوئی پترکار میرا کوئی کچھ اکار نہیں سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ بھاجباگی سرکار ایسے دوانگ ایجنٹ محفوج آلم کے اوپر کس طرح سے کارواہی کرتی ہے پریاغ راہ سے رمی چندرہ کی ریپورٹ محفوج آلم کے اوپر کس طرح سے کارواہی کرتی ہے کب کا ہے کتنے سا لوگ ہے 2018 کیتنا لیا تھا آپ سے میرے سے 60 ہزار لیا تھا کہا کے لیے کتر جانے کی لیے کیا نام تھا اس کا اس کا نام ہے محفوج آلم رہنے والا کہا کیا ہے آپ کا نام کیا ہے میرے نام محمد اکرام آپ کا آپ کا نام کیا ہے کتنا ٹھکی کیا آپ کے سان میں کتنا دن ہو گیا دیئے آپ کو آپ کا پورا نام کہاں کے رہنے والے ہیں